ام المومنین عبدالعزار والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا جو مشہور صحابی حضرت عثمان بن مزعون کی بہن تھی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو اس سلابوں کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا قریش نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی عمارت کو اثر نو تعمیر کیا جائے اور سلابوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی کرسی بلند کر دی جائے چنانچہ قریش نے پرانی عمارت گرا کر اثر نو تعمیر شروع کر دی جب دیوارے چند فٹ بلند ہو گئیں تو ہجرِ اسوت کے نصب کرنے کا مرحلہ پیش آیا ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ ہجرِ اسوت کو نصب کرنے کے سعادت اس کو حاصل ہو لیکن ایسا ہونا ممکن نہ تھا چنانچہ قبائل کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا اور پانچ دن تک بیت اللہ کی تعمیر نہ ہو سکی آخر پانچوے دن ابو عمیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے موزز آدمی تھا تجویز دی کہ کل مسجدِ حرام کے باپ بنو شہبہ سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا اسے حکمِ تسلیم کیا جائے لوگوں نے اس تجویز کا حیر مقدم کیا چنانچہ باب شیبہ سے جو شخصیت سب سے پہلے مسجدِ حرام میں داخل ہوئی وہ سرورِ کائنات حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ نعرے بلند ہوئے امین تشریف لے آئے ہیں ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لے کر ایک چادر بچھائی اس کے وسط میں حجرِ اسود کو رکھا پھر تمام قبائل کے سرداروں کو ہدایت کی کہ وہ چادر کے چاروں کونوں کو تھام کر اونچا کریں جب حجرِ اسود اپنے مقام کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تدبیر سے حجرِ اسود کا مسئلہ بہرہ خوبی حل ہو گیا جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ کیا اس روز حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی حجرِ اسود کا واقعہ باسطِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچ سال پہلے کا ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جوان ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح حضرت خنیس بن حضافہ سہمی سے کر دیا حضرت خنیس رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے تھے جب کفارِ مکہ نے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حفظہ حجرت کرنے کا حکم دیا حضرت خنیس رضی اللہ عنہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حفظہ حجرت فرمائی حفظہ سے مکہ واپس آئے تو مدینہ منورہ حجرت کی دو حجری میں غزوہ بدر ہوا اس میں حضرت خنیس رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اور بہادری کے جہر دکھاتے ہوئے زخمی بھی ہوئے لیکن وہ زخم بعد میں مندمل ہو گئے تین حجری میں غزوہ اہد پیش آیا اس میں حضرت خنیس رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اور اپنی بہادری کے جہر دکھاتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور کچھ دن بعد آپ نے مدینہ مربرا میں نخلط فرمائی حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ بیوا ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی لختے جگر کے مستقبل کی فکر دامن گیر ہوئی آپ نے اپنی صحفزادی کے لیے کفوں میں رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے اور فرمایا اگر آپ پسند کریں تو میں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ سے کر دوں انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر غور کروں گا چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فی الحال شادی نہ کروں اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ سے کر دوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموش رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس رویے سے مجھے اس سے بھی زیادہ رنج پہنچا جتنا مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رویے سے پہنچا تھا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں سارا واقعہ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حفظہ رضی اللہ عنہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اس سے ہوگا جو حفظہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے بعد ازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی امی کلسوم رضی اللہ عنہ بیادی تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر فرمایا تم اس بات کا میری طرف سے رنج نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر مجھ سے فرما چکے تھے اور میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ راز ظاہر نہ کر سکتا تھا ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا نکاح کے بعد حضرت حفظہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی معاشرتی زنگی نہایت ہی اچھی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں ذرا سی تیزی تھی آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صحاب زادی تھی طبیعت اور مزاج میں اسی تیزی کی وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرما لیا تبرانی میں حدیث مرکوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے دونوں مامو قدامہ بن مذعون اور عثمان بن مذعون رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے دیکھا کہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں اور اپنے دونوں مامو کو فرمایا ہدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عیب کی وجہ سے طلاق نہیں دی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے پاس جبرائیل تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ حفظہ رضی اللہ عنہ کی طلاق سے رجوع فرما لیجئے کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی اور پرہزگار اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ اخلاق و عادات کے اعتبار سے بہت عالی و عرفات تھیں اور علم و فضل میں بھی جامعہ الکلمات تھیں روایات میں ان کے بارے میں آیا ہے کہ اسائم النہار اور قائم اللیل ہیں دین میں ان کے تفقہ کے بارے میں مولانا حکیم محمود احمد زفر لکھتے ہیں کہ دین میں تفقہ کا بھی ایک خاص ملکہ حاصل تھا مختلف آیار سے مختلف نقاط نکالنے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحابِ بدر اور اصحابِ حدیبیہ ہوں گے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ارشاد ہے تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں فرمایا ہاں لیکن یہ بھی تو ہے پھر ہم پرہزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوں پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخلت فرما گئے تو اس وقت حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی عمر 29 سال تھی وقت گزرتا گیا جب حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال سے تجاوز کر گئی تو وہ کمزور اور بیمار رہنے لگی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس دنیا فانی سے کوچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن مزعون رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا وہ آئے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم کے ارشاد کے مطابق وسیعت کی کہ جو مال و جائدات ہے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے شابان 45 حجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا حضرت امیر معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور مروان بن الحاکم مدینہ کے گورنر تھے انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی اور میت کو کندھا بھی دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے صحابزادوں نے آپ کو قبر میں اتارا اور آپ جنت البقی میں دفن ہوئیں بعض مورخین کے نزدیک حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا مزار شام کے قدیم شہر دمشق میں قبرستان باب السغیر میں واقع ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے مرویات کی تعداد ساٹھ ہے متفق علیہ چار صحیح مسلم میں چھے اور دگر کتب احادیث میں پچاس حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حفظہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا بے شک حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزے دار اور قیام کرنے والی ہیں وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیاں ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ